نحمده و نسدی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد نبی الكریم و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدقاللہ العظیم تعلیم قرآن کی اس نشست میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اس کا متعالیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں مل چکیں اور واضح نشانیاں ملنے کے باوجود دلائل کے باوجود انہوں نے اصول کے اندر اختلافات کیے عقائد کے اندر اختلافات کیے اور فرقوں میں بٹ گئے اے امت مسلمہ تم ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کیونکہ یہ راستہ تباہی والا راستہ ہے بربادی والا راستہ ہے یعنی فرقے تفرقے اور دشمنی کی اوپر جو اختلافات ہیں یہ امت کو کدھر لے کر جائیں گے تباہی و بربادی کی طرف لے کر جائیں گے یہ مضمون اسی سورہ میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ حکم دیا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِئًّا وَلَا تَفَرْ رَكُوْ کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اعتصام باللہ کا حکم دیا اعتصام بِحَبْ لِلَّهِ کا حکم دیا اور تفرقوں سے منا کیا اب یہود کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ان کے پاس ساری چیزیں بالکل واضح تھیں دلائل موجود تھے آیات موجود تھیں نشانیاں موجود تھیں لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیربی کی اور اصول و عقائد کے اندر انہوں نے اختلافات کیے حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے متعلق بھی عجیب و غریب طرح کے نظریات اپنائے رسولوں کے بارے میں عجیب و غریب طرح کے نظریات اپنائے تو اے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ان کے نقش قتم پہ نہ چلنا کیونکہ یہ راستہ تواہی والا راستہ ہے بربادی والا راستہ ہے ناکامی والا راستہ ہے اور ناومیدی والا راستہ ہے یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ اختلاف دو طرح کے ہیں ایک تو اصول کے اندر اختلاف عقائد کے اندر اس کی تو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یہود والا رویہ اختیار کر رہا ہے اصول کے اندر اختلافات کرنا اور دوسری چیز ہے فروعات فروعی مسائل اس کے اندر اختلافات اپنے اپنے علم کے مطابق مجتہد جب اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف رحمت بنتا ہے اس کی اسلام اجازت دیتا ہے آپ دیکھئے فقہائے کرام ہیں ان کے اندر اختلافات فروعی موجود ہیں تو ان اختلافات کو اسلام برا نہیں کہتا وہ جائز ہیں وہ درست ہیں مثلا شوافے کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جو نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ نہیں پڑی گئے جو پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ مجتہد کی اپنی اپنی تحقیق ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجتہد جب کسی چیز کے بارے میں جہاد کا اجتہاد کرتا ہے اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دو ثواب ہیں اور اگر اجتہاد کرتے کرتے وہ صحیح مسئلے تک نہیں بھی پہنچتا لیکن نیت اس کی درستی تب بھی اسے ایک ثواب دیا جائے گا تو اس لیے فقہا کے درمیان مجتہدین کے درمیان فروئی جو مسائل ہیں ان کے اندر اختلافات یہ اس آیت کے تحت نہیں آتا ہے ہاں ایک بات ضرور کہ جو فروئی اختلافات کے ساتھ ہمارا رویہ ہے ڈسکشن کے حوالے سے یہ پھر ونس اگین اسی آیت کے تحت آ جائے گا یعنی ہماری ڈسکشنز اس طرح ہیں فروئی مسائل میں کہ ان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے سلف سالحین کے اندر اختلافات ہونے کے باوجود کسی نے بھی فروئی مسائل کی وجہ سے کسی دوسرے کو کافر مشرق نہیں کہا ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے تو اس لیے اس طرح کی جتنے مسائل ہیں جو کہ روایات مختلف ہیں اور مجتہد اپنے اجتہات اور کوشش اور جد و جہد کے بلبوتے پر وہ مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے نیت اس کی خالص ہے اس لیے جو جس مجتہد اور جس امام کی پیروی کرے گا اس کے لیے وہ درست ہے اور یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس اختلاف کو زحمت بنایا جائے اور لڑائی جھگڑا اور انتشار کی وجہ بنایا جائے تو ان اختلافات کے باوجود امت کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے ہمارے پوکہا کیا کرتے تھے سلف صالحین کیا کرتے تھے یہ فروئی اختلافات ایسے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگے آج امت کے اندر جو وحدت ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے اور امت کے اندر افتراء اور جدائی اور تفرقے انہوں نے امت کا شرازہ اس کو منتشر کر دی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان فروئی مسائل کے اندر اختلافات کے باوجود امت پھر ایک دفعہ یک جان ہو جائے متحد ہو جائے کہ اسی اتحاد کے اندر امت اور امت مسلمہ کی کامیابی کی نوید ہے جو قرآن بار بار سنا رہا ہے اور یہ اختلافات اگر انتشار کا شکار ہو گئے اور لڑائی جگڑے کی طرف لے گئے تو امت کو تباہی و بربادی سے پھر کوئی نہیں روک سکتا میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا كَلَّذِيْنَا نَا ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقو جو فرقوں میں بٹ گئے تھے وَاخْتَلَفُوا اور اختلاف کرنے لگ گئے مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آگئی تھے واضح روشن نشانیاں آجانے کے باوجود پھر وہ آپس میں اختلافات کرنے لگے اصول و عقائد کے اندر وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے ہی بہت بڑا عذاب ہے گویا ایسا اختلاف جو امت کے اندر انتشار کا سبب بنے اور امت کے اندر جدائی کا سبب بنے وہ اختلاف انسان کو دردناک عذاب کی طرف لے کر جانے والا ہے میرا مالک ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ